پرشن اس آدمی کا کیا حکم ہے جس نے حکم سے انبھگ ہونے کے قارن رمضان کے دن میں اپنی پتنی سے کئی بار سمبھوگ کر لیا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے اس بات میں کوئی سندے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دن میں اپنے بندوں پر کھانا پینا سمبھوگ کرنا اور پرتیک روزہ توڑنے والی چیز کو حرام کر دیا ہے تتہا رمضان کے دن میں سمبھوگ کرنے والے آدمی پر یدی وہ سوست اور مقیم مکلف ارثات بالغ اور گدھی والا ہے بیمار اور یاترہ پر نہیں ہے تو اس کے اوپر کفارہ انیوارج کیا ہے اور وہ کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یدی غلام نہ ملے تو لگاتار دو مہینے روزہ رکھنا یدی اس پر بھی شکشن نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پرتیک مسکین کو کھلانے کی ماترہ شہر کی خوراک سے آدھا ساہ ہے کنتو جس آدمی نے رمضان کے دن میں حکم سے انبھگ ہونے کے کارن سمبھوگ کر لیا اور وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جس پر بالغ سوست اور مقیم ہونے کے کارن روزہ انیوارج ہے تو ودوانوں نے اس کے معاملے میں متبھید کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر کفارہ انیوارج ہے کیونکہ وہ پرشن نہ کرنے اور دین کے بارے میں سمجھ بوجھ اور جانکاری پرابت کرنے میں لاپرواہی اور کوتاہی کرنے والا ہے جبکہ انبھدوانوں کا کہنا ہے کہ اس پر کفارہ انیوارج نہیں ہے کیونکہ وہ جاہل اور انجانہ ارثات انبھگ ہے اس سے آپ کو گیات ہو جاتا ہے کہ آپ کے لئے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پر کفارہ ہے کیونکہ آپ نے کتاہی کی ہے اور آپ پر جو چیز حرام ہے اس کے بارے میں اس کو کرنے سے پہلے پرشن نہیں کیا یدی آپ غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو جتنے دن آپ نے سمبھوک کیا ہے ہر دن کے بدلے ساٹھ مشکینوں کو کھانا کھلانا کافی ہے یدی آپ نے دو دن سمبھوک کیا ہے تو آپ پر دو کفارہ انیوارج ہے اور یدی آپ نے تین دن سمبھوک کیا ہے تو آپ پر تین کفارہ انیوارج ہے اس طرح ہر دن کے سمبھوک کے بدلے ایک کفارہ ہے جہاں تک ایک ہی دن میں کئی ایک بار سمبھوک کرنے کا پرشن ہے تو ان کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہے اسی میں آپ کے لیے ادھک ساودھانی ہے اور اپنے ذمہ کو بری کرنے ودوانوں کے متبھید سے نکلنے اور اپنے روزی کی چھتی پرتی کرنے کے لیے یہی آپ کے لیے سب سے اچھا ہے یدی آپ کو ان دنوں کی سنخیہ یاد نہیں جن میں آپ نے سمبھوک کیا ہے تو آپ ساودھانی پر عمل کریں اور وہ ادھک سنخیہ کو اپنانا ہے جیدی آپ کو سندے ہے کہ دو دن یا تیم دن ہے یا چار دن ہے تو آپ انہیں چار دن مانیں اور اسی پرکار آپ کریں کنتو آپ کے لیے وہی چیز کرنا ضروری ہے جسے آپ سودھانی روپ سے جانتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اس کی پردسم نتا اور ذمہ داری سے مکتی ہے